نمشکار دوستو یزبینگ میں بھاری تیجی بگ ریلی دیکھ رہی ہے یزبینگ لیمیٹیٹ میں اور جس طرح سے آر بی آئی اور ایس بی آئی نے اس میں ایک راہت دی ہے تو شیئر کے بھاؤں نے بھی جو اوپر کے لیبل میں فسائے ہوئے ہیں بھلے ہی لاکنگ پریرڈ ہو تو اس میں ایک طرح سے جو ریلیف ایک بگ ریلیف ملا ہے اوپر کے لیبل میں فسائے ہوئے لوگوں کو بٹی یہ کہ ان کو اپنا نکلنے کا بھی موقع ملتا بٹی یہ کہ ابھی جو جیسے کہ اب ففٹی ایٹ سکسٹی میں چل رہا ہے تو اب مانکہ جلے اگر یہ سکسٹی فائف سے بھی اوپر کی طرف کلوزنگ دیتا ہے تو یہاں سے بھی تیز ہونے کی امید رہے گی تلال جو انٹر اڈے کر رہے ہیں ان کو تو پروفٹ بوک کر لینا چاہیے دیکھیں ایک ہی دن میں اگر اتنا پروفٹ ملتا ہے تو پروفٹ بوک کرنی کوسس کرنی چاہیے اور دیکھیں یہ تھٹی سیون روپیز کے آس پاس تھا یہ اور یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نیوز آئ تھی ایس بی آئی کے دورہ اس میں حصے داری خریدنے والی بات تھی اور شام کو ہی پھر آر بی آئی نے اس میں جس طرح سے ہینڈ ور کر کے آر بی آئی نے پھر ہینڈ ور کر لیا تھا تو اس کے وجہ سے شیئر میں گراؤٹ آئی ہے اور پھر لوگوں نے دو روپے کا تارگیٹ پانچ روپے کا تارگیٹ بھلے پانچ روپے پیسے کے پاس آیا آئی ہے اور جو اس کا لو راہ پانچ روپے کے آس پاس سے یہ لگ بھگ دیکھیں پھر اسی دن سولہ روپے کے آس پاس آئے کے بن ہو کے لگ بھگ 58 روپیز کے آس پاس تک گیا ہے تو اب یہاں سے جو آکڑے رہے گا تو اگر آپ ٹیکنیکل آپ دیکھتے ہیں جب یہ گر رہا تھا لگ بھگ 65 67 کے آس پاس سے یہ لگاتا ہے نیچے کی طرف آیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 65 روپیز سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہاں سے بھی تیجی ہوتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک کارن یہ بھی ہے کہ جیسے 75% آپ بیش نہیں سکتے ہو جو ڈیلیبری والے اور جو اس میں حصے داری لے رہے ہیں وہ بھی تین سال تک لاکنگ پریئرڈ ہے تو اس کے انوصار آپ دیکھیں کہ شیئر آپ صرف 25% بیش سکتے ہیں جو انٹر ایڈ سپیشلی کر رہے ہیں تو ان کو پیچھلے کچھ دینوں سے کافی فائدہ رہا ہاں سپیشلی 37 روپیز پہ یہ کاروبار 37 روپیز پہ یہ بند تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ 40 روپیز تک یہ جانی کوشش کر سکتے ہیں لیکن آج صبح مارنگ 40 روپیہ 80 پیسے کے آس پاس اس نے اوپن کیا وہاں سے یہ پھر تیجی پگڑا ہے اور کافی اچھا ریٹن آج انٹر ایڈ میں کرنے والوں کو ملا ہے اور اس میں آنے والے دنوں میں امید بھی کرنی چاہیے کہ اسی طرح سے سٹاک کا بھاو اوپر کی طرف جائے تو پھر لوگوں کو راحت ملے دل میں ایک طرح سے اوپر کی طرف جائے اور ایک طرح سے ان لوگوں کو راحت ملے ابھی بھی مارکٹ میں نیکیٹیوٹی ہے یاس بینگ میں بھٹی ہے کہ جس طرح سے اس کا ریزلٹ آیا ہے اور جس طرح سے اس کا انپی ایز ہے گروس انپی ایز ہے 40 تاوزن کروڑ کے آس پاس کا تو اس کے حساب سے آنے والے سمائے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کریکشن ملے تو اس لئے سمحال کے آپ اس میں انٹر ایڈ کریے بقاعدہ آپ اگر جو پروفٹ کما چکے ہیں تو دوسرے شیئروں میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ کافی سٹاک جو ہے نیچے کی طرف ہے اور ابھی آپ مارچ میں تھوڑا سا آپ نفٹی میں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے اتار چڑھا ہو رہا ہے تو ایک طرح سے یہاں سے جو باٹم بننا چاہیے مارچ میں بننا چاہیے اور کرونا کا جو معاملہ رہا ہے اور دھیرے دھیرے سمالنے کی کوشش سے کچھ ویکسین یا دوا کی بھی بات سامنے آرہی کی اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے انصار جس طرح سے یزبینگ آپ کو اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھا ہے اسی طرح سے نفٹی بھی اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھے گا لیکن یہ ہے کہ جو ایمپیکٹ ابھی ایک مہنہ ڈیڑھ مہنے کا رہا ہے تو اس کے انصار آپ کو اتار چڑھا ہو دیکھ سکتا ہے تو جو بھی خریداری کر رہے ہیں آپ کسی بھی سٹاک میں فیلال یزبینگ کی بات ہو رہی ہے اس نے بتانی کوسس ہے کیونکہ اوپر کے لیول پر کافی لوگ پوچھنے کی کوسس کر رہے تھے اور جب یہ ایس بی آئی کی خبر آئی تھی تو بتانی کوسس تھی کہ اوپر جو جو اوپر کے لیول فسوہ ہوئے ہیں ان کو ہولڈ کرنی کوسس کرنی چاہیے اور کچھ بھی اس میں ہو سکتا تھا کیونکہ ریشو کے حساب سے بھی خبریں آ رہی تھی اور پلس جو ہے مر جو ہو جائے گا بہت ساری باتیں ہو رہی تھی بہت یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے آر بی آئی اور ایس بی آئی نے کام کچھ کیا ہے اس میں تو امید کرنی چاہیے کی ایس بینگ کو اوپر کی طرف ہی جاتا ہوا دیکھے اور جو بھی شیئر بھیجنے ہو تو وہ اپنا امون مولدھن ان لوگوں کو ملے تو آس فرینڈز یہ جو ٹریڈ رہا ہے اس کو دیکھنے ہی کوسس کرتے ہیں اور جو intraday specially کرتے ہیں آکڑے کے حساب سے کرتے ہیں تو اس کو بھی دکھانے ہی کوسس کریں گے دوستو یہ نسی کی ویب سیڈ میں آگیا ہیں یاس بینگ لیمیڈیٹ کے بارے میں دیکھیں آج کافی اچھا اوپر کی طرف گیا ہے اور یہ لگاتار اوپر کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے سنٹیمنٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یاس بینگ کے بہت سارے بینگ اور انویسٹرز اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور تھرٹی سیون روپیز کے آس پاس کلوزنگ تھی اور دیکھیں یہ یہ ہی بات کرنی ہے چالیس روپیہ اسی پیسے کے آس پاس اوپن ہوا ہے اور چالیس روپیہ اسی پیسے کے آس پاس لو ہوا ہے کیونکہ یہ پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فورٹی روپیز سے اوپر کی طرف جانے کی کوسس نہیں کر رہے کیونکہ مارکٹ میں کیونکہ مارکٹ میں ستہ لوگ بیشنے کے لگے ہوئے تھے اور تیس لوگ اس میں خریدنے کے لیے کو خوشش کر رہے تھے بٹ وہ جو تھرٹی لوگ تھے اور جو سیونٹی لوگ پرسنٹ اس میں سیل کر رہے تھے آج کے دن یہ پچھلے کچھ سمیہ سے وہ ایک طرح سے ٹرائپ بھی ہوگے جتنا انہوں نے کمایا ہوگا وہ ایک طرح سے ان کا نکل بھی گیا ہوگا تو یہ مارکٹ ایفرینٹس اور اسی لیے جب بھی کوئی بھی سٹاک میں اگر آپ ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں یا پھر انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں تو زیادہ تر آپ دیکھے گا کہ شورٹ سیلر کو کافی اچھا فائدہ تو ہوتا ہے بٹ اگر آپ اس کا سینٹیمنٹ اور لوجک آپ نہیں پکڑ پائیں گے تو نقصان بھی بہت ہو جاتا ہے اس میں یہ بھی دھیان رکھنے کی کوسس کرنی چاہیے آج دیکھیں لگ بک دیکھیں جس طرح سے یہ اوپر کی طرف گیا ہے لگ بک سولہ روپیے سے اوپر کی طرف گیا ہے سکسٹی پرسنٹ اوپر کی طرف آپ کتنے لوگوں کا اس میں آج نقصان ہوا گا سورٹ سیلرز کا بٹ ایک طرح سے پچھلے دو تین مہینے سے جو بائی میں لگے ہوئے تھے ان کو کافی اچھا پروفیٹ رہا ہے اب جو آپ اگر آپ پروفیٹ آج آپ کو ملے تو دوسرے سٹاکس میں لگانی کوسس کریے اور جو اوپر کے لیے فسائے ہیں فرینڈز آپ لوگوں کے لیے ایک جو اوپر کے لیے فسائے ہیں ان کے لیے راحت ہے بھلے یز بینک جو ہے کچھ نو کچھ دے جائے گا ڈوبے گا نہیں اور آر بی آئی اور ایس بی آئی نے کافی آہ اچھا یہ کام کیا ہے اب لوگ جو ہے اس کو آہ نیچے کی طرف لگوا چار روپیہ یا دس روپیہ لانے کی کوسس کریں گے دیکھنا پڑے گا یہ گیا کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے بٹ ابھی سینٹیمنٹ اس میں پوزیٹیف ہے اگر سوٹ میں آپ رہیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ دھیان رکھے گا فرینڈز یز بینک میں فیلال آج یہ ٹریڈ اس لیے دکھانے کی کوسس ہے 40 روپیہ اسی پیسہ سے اوپر کی طرف اگر یہاں پہ اگر نیچے کی طرف آئے گا تو جو انٹرائے کر رہے ہیں ان کے لیے بتانے کی کوسس ہے کی پھر اور جیسے کہ 37 یا 35 تک آنے کی کوسس کر سکتا ہے فیلال یہ 65 کا جو لیول ہے جیسے کی اگر آپ نے تب ٹریڈنگ کی ہوگی یا لیا ہوگا وہاں پہ کلوجنگ اگر دیتا ہے تو آپ کو پھر جو 75 80 تک بھی جانے کی کوسس کر سکتا ہے فیلال اس میں اگر آپ جیسے انویسمنٹ کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں تو اس میں لاغنگ پریادہ فرینڈز جو نئے انویسٹرز ہیں تو اس میں آپ پھر تین سال کا سمجھ دینا پڑ سکتا ہے تین سال بہت ہوتا ہے اس میں پھر کافی آف ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ ایس بینگ میں اور فیلال اب جو انویسمنٹ آ رہا ہے اس کے وجہ سے اوپر کی طرف جانے کی کوسس کر رہا ہے ایس بی آئی انویسمنٹ کر رہا ہے اس کے وجہ سے اوپر کی طرف جانے کی کوسس کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ لگوک چیلیززار کروڑ کا اس میں گروس این پی اے ہے اس بینک میں تو اسی کے وجہ سے اس میں گراؤٹ چل لیتی اور اس میں ایک سب سے بڑی دکھی بات یہ رہی ہے یہ سیڈ یہ رہا ہے کہ جو بانڈ ہولڈرز کا جو رائٹ آف کیا گیا اس کے وجہ سے کافی شہروں کو نقصان ہوا ہے اب ان میں کافی گراؤٹ رہی ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ ان شہروں میں کتنا اُبھار آتا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہا ہوں گے شہروں میں کافی نیچے کی طرف ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم لگے ان شہروں کو اوپر کی طرف جانے کوسس کریں تو یہ ایک بیگ ریلیف ہے شہرولڈرز کے لیے جو اوپر کے لیے بل بے فسے ہوئے تھے جو پلس کے اس میں چل رہے تھے ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے بہت شورٹ سلر کے لیے ایک آج کا دن اچھا نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں سے اچھا نہیں رہا ہے جو شورٹ سلر کے لیے ہے تو فرنس یہ یزبین کا آج کا ٹریڈ ہے اور اب اس میں بروکریز ہاؤسز بھی آپ کو پوجیٹیب دکھائی دے رہا ہوں گے اور کچھ دن کے بعد آپ کو اوپر کی بھی تارگیٹ دیکھنے کو ملیں گے یہ جو اگر آکڑے آپ کو دکھانے کوشش کرتے ہیں اگر آپ کاروبار کرتے تو اس کے حساب سے کرنے کوشش کریں فلال اس میں 65 روپیز ہڈل رہنا چاہیے کیونکہ جب یہ یہ کچھ پیویرڈ ڈیویل سہیں فینڈس اور مووڈنگ ایبریج ہے دیکھیں دیکھیں 65848 کے آس پار 200 ڈیو میں ہے اسی کے آس پار سے نیچے کی طرف آیا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ 50 ڈیو میں لگوک 37 روپیز کے آس پار اس نے کلوزنگ دی ہے اب بہت سارے لوگ آج لے نہیں پائے کیونکہ 40 روپیز کے اوپر اس نے جب کیا اور جنہوں نے کچھ ہمت دکھائے تو کافی اچھا ریٹن آج دیا ہے تو پروفیٹ بک کرنے ہی چاہیے 34 سے 33 تک کا اس کا 5 ڈیو اور 20 ڈیو کا مووڈنگ ایبریج ہے اور نیچے کی طرف دیکھیں لگ بھگ 14 روپیز سے یہ اوپر کی طرف جانے کی کوسس کیا ہے اس نے اب امید کرنی چاہیے کہ یہ لیول نیچے کی طرف نہ آئے اور بہت سارے لوگ اس میں لاؤس بک کر چکے ہیں بٹ جو ہمت کر کے جنہوں نے ہول کیا اس بی آئی کے سہداری اس میں کھری سکتی ہے بٹ وہ جو ایک پینک سیلنگ لوگوں نے کی ہے لگ بک پانچ روپے کے اس پاس سے اور اس میں کافی لوگ پھر اپنا جو جتنا ملتا ہے اتنا نکلنے کی رائے دے رہے تھے اس وقت اور وہ کافی لوگوں نے بیج کے نکل گئے فرینڈ بٹ جو رہ گئے اور جنہوں نے رکھا کی چلو دیکھا جائے گا اب فسنا تھا تو فس گئے تو اس کے حساب سے ان لوگوں کے لئے ایک طرح سے جو چالیس سے ستہ روپے کا جو رینج تھا پچھلے کچھ سمیں سے پانچھے مہنے سے جو اوپر کے لیبل پر فس ہے ان کو تو ابھی اور انتظار کرنا پڑ سکتا ہے بنے رہنا چاہیے کیونکہ ابھی